دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو آپ کی پیار اور سپورٹ کی ہمیں بہت ہی جرورت ہے ہیلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا جیو بینیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سب ہی بڑی خبریں مکہ سمجھا ٹوڈے بریکنگ نیوز کے روپے تو دوستو یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بٹن کو جرورت سے دبا دے تاکہ جو بھی بڑی ڈیوڈال آپ تک پہنچی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے روپ میں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر ہے دوستو بیڈیو کو ایک لیکچور کر دے دوستو بالاکوٹ کے بعد تیار تھی نا 21 دنوں تک پاک پنڈو بی کے لیے چلا سوچ اپریشن جی ہاں دوستو پلواما حملے کے بعد بھارتی نے سینا پاکستان کو سوک سکھانے کے لیے تیار تھی اس دوران بھارت نے نیوی کو ایک ایکسوسائیس سے ہٹا کر کے پاکستان جل چھتر کے قریب تینات کر دیا تھا انڈیا نیوی ایک وارسیپ کو لے کر کے تیار تھی اور اس وارسیپ میں پرمانو حملے کی چھمتا تھی اس دوران دونوں دیشوں کے بیجے بڑے تناؤ کے بعد سے نیوی نے پاکستانی سینا کو ہر حرکت پر لگتار نجر رکھی ہے آپ کو بتا دے کہ بالاکوٹ اے رشنائی کے بعد پاک پنڈوبی پی این ایس ساد سمودر میں گائب ہو گیا تھا اس کے بعد سے حرکت میں آئی انڈیا نیوی نے مومبائی سے لے کر کے گزراک تک سمودر کے اس پنڈوبی کو تلات کی تھی اے نائی کے ریپورٹ کے مطابق آپ کو بتا دے کہ پی این ایس ساد سمانے پنڈوبیوں کی طولہ میں کہیں ادھک سمیت تک پانی میں رہنے میں سکچھم ہے اس کے لاپتہ ہونے کے بعد سے نیوی سکریے ہو گئی تھی یہ پرمانو آخرکار دفے کراچی کے قریب دیکھی گئی تھی جہاں سے اسے گزراک تٹ پر پہنچنے میں قریباً تین اور مومبائی پہنچنے میں پانچ دن کا سمجھ لگتا ہے پی این ایس ساد کا گائب ہونا راشتری سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا ساد کی تلات کے لیے انٹری پنڈوبی یودھک پوت اور ائرکرافٹ تیار کی گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ بھارتی این ایس ساد کو بھارتی چھتر میں ملنے کا ایک ایک ایکسن پوری طریقے سے تیار تھی اس کی تلات کے لیے نیوی سیٹلائٹ کا بھی سہارا لیا گیا تھا 21 دنوں تک تلات کے بعد اسے پاکستان کے پسچیمی حصے میں پایا گیا ہے تب نیوی نے ادھکاریوں کو تناؤ ختم ہوئی تھی جی ہاں دوستو اگلی خبر آپ کو بتا دیں کہ جو کی راجستان سے آندھی بارس میں کتھا کا پند آل گیرہ 14 لوگوں کی موت پردھانمتری موڈی نے جاتایا دکھ جی ہاں دوستو راجستان کے باد میر جلے میں ربیوار سام رام کتھا کے دوران آندھی بارس کے چلتے پند آل گیر گئے تھے جس میں سے قریبا 14 لوگوں مارے گئے تھے اور قریبا 50 لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حادثہ بالاتورہ کے جلول قصبے کی ہے جس میں سے پولیس نے بتا ہے کہ کڑی سانکھیا میں وہاں لوگ گھائل ہوئے ہیں جس کے پاس کے بالاتور اور انے قسموں میں اسپطالوں میں انہیں بھرتی کرائے گئے ہیں پولیس کے مطابق جلوس گاؤں میں دھام کی کتھا کے لیے بڑا پندہ لگایا گیا تھا ربیوار دو پہر بعد آئی تیز آندھی اور بائیس میں پندال کا کچھ ہی سا گر گیا تھا اور اس سے وہاں بھکتر مٹھی بتایا جا رہا ہے کہ حادثے میں قریبا 100 سے زیادہ سردھالو وہاں پر موجود تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے گھٹنا کی جانچ کر لے کے لیے مکھ سچیو سمیت پانچ ان ادھکاریوں کی ایک ٹیم بھی گھٹھت کر دی ہے جیہا دو سو اگلی خبر آپ کو بتا دے کہ بیس پی پرمکھ مایواتی نے بھائی اور بھتیجے کو پارٹی میں دے دی بڑی جیمداری جیہا دو سو لوگ سبا چناؤں کے بعد بسپا پرمکھ مایواتی نے پارٹی نے تاؤں کے ساتھ بیٹھا کر بہت بڑی خوشٹا کر دی ہے مایواتی نے اپنے بھائی آنند گمار کو بسپا کا راشتی اپادکش بنا دیا ہے وہیں بھتیجے آکاس آنند کو نیشنل کارڈینیٹر بنا ہے اس کے علاوہ دانیس علی کو لوگ سبا میں بہوزن سماسوادی پارٹی کا نیتا بھی بتا ہے سودروں کے مطابق بتا دے کہ دیش کے سبھی راجیوں میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے آکاس آنند کو اہم ذمہ داری دی گئی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ بسپا پرموک کے اعلان کے بعد آکاس آنند اب پارٹی کو راستی اصطر پر مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے کہا جا رہا ہے کہ پرانے پدتی پر کام کر رہی بسپا نے آکاس میں آنے کے بعد سے کئی اہم بدلاؤ کی ہے سودروں کا کہنا ہے کہ سامانتہ میڈیا اور سوشل میڈیا سے دور رہنے والی مایواتی اپنے بھتیجے کے کہنے پر ٹویٹ پر آئی ہیں اور لوگ سبا چناؤ کے پہلے آدھکارک اکاؤنٹ انہوں نے بنایا ہے مایواتی اب لاغتار ٹویٹ کے جریعے ویپکش پر حملہ بول رہی ہے آکاس اب پارٹی کو یوہ درشکون سے آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے جی ہاں دوستو اگلی خبر آپ کو بتا دے کہ تریمول کانگریس نے باغی سدستیوں کے بھاسپا میں سامل ہونے پر کر دی ہے بڑی چیتاؤنی کہا ہے بی جی پی میں سامل ہونے کے باوجود انہیں پرنام بھوکتنے ہوں گے جی ہاں دوستو تریمول کانگریس کے پنچائتوں اور نگر پالکاؤ کے سدستوں میں بھاسپا میں سامل ہونے والے کہا ہے کہ بھاسپا میں سامل ہونے سے ان کے ککرم اور اپراد دھول نہیں جائیں گے تریمول کانگریس میں بھاسپا میں سامل ہونے والے کچھ لوگوں کو اسوارتھی بتا ہے اور کہا ہے کہ اگر انہوں نے کام غلط کیا ہے تو بھاسپا میں سامل ہونے کے باوزود انہیں پرنام بھوکت نہ ہوگا جہاں دوستو تریمول کانگریس کی پرمکھ ممتب نرجی نے پارٹی نتاؤں کو چتاؤنی دی تھی کہ جو سرکاری یوزناؤں میں یا کسی ان طریقے کے برشتجار میں سامل ہیں انہیں جیل بھیجا جائے گا راجی کی مقمتی ممتب نرجی نے یہ چتاؤنی دیتے سمیں کہا ہے جب ندیہ جلے میں سنگٹھن کی بیٹھک ہوئی تھی تب انہوں نے یہ بات کہی ہے جہاں تریمول کانگریس کے دو میں سے ایک لوگ سبا سیٹ پر بھاسپا کے ہاتھوں ہار جھیلنی پڑی ہے آپ کو بتا دیں کہ ندیہ جلے میں ایک ورش تریمول کانگریس نیتا نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی پرمکھ میں ہمیں بھرشتجار میں سامل ہونے کے خلاف چتایا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے کٹ مان لی ہے تو اسے واپس کر لیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سرکاری یوزناؤ کا لاف دینے کے لیے کٹ منی لیتا ہے اور پائے جاتا ہے تو اُڈھے گرفتار کر لیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں پسچی ماغال میں تین ویدھائک اور پچاس سے ادھک پارست منگلوار کو بھاسپا میں سامل ہو گئے تھے جس میں بھاسپا نیتا مکل رائنے کے پتر اور سبحانسو رائے بھی سامل ہو گئے تھے 2016 میں پسچی ماغال کے 294 سدسیہ ویدھان سبھا کے لیے چناؤ میں تریمول کانگریس کو 211 سیٹے پر جیت ملی تھی جبکہ بھاسپا کو صرف تین سیٹے ہی حاصل ہوئی تھی اس کے بعد سے بھاسپا مضبوط ہوتے ہوئے مکھ پرتیدواندی بن گئی ہے لوگ سبھا چناؤ میں پربھاہوکاری پردرسن کے بعد سے بھاسپا راج میں اپنی استثیتی اور مضبوط کرانے میں لگی ہوئی ہے جی ہاں دوستو اگلی خبر آپ کو بتا دے کہ امریکہ ندی چیتاؤں نے بھارت کے خلاف اور کاروائی کو تیار جی ہاں دوستو امریکہ کے راشپردی ڈونالڈ ٹرمپ پرساسا نے بھارت کو آگاہ کیا ہے کہ وہ انوچیت ویپارگت ویدیو کو لے کر کے اس کے خلاف کچھ اترکت کاروائی کر سکتا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ دونوں دیسوں کے بیچ اس مدی پر کوئی پرگتی نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسے اترکت کاروائی جیسا قدم اٹھانا پڑ سکتا ہے امریکہ کے ویپارک برطینتی روبرٹس رائی لائٹس نے چیتاؤں نے دی ہے اور انہیں کچھ دن پہلے ہی امریکہ کے راشپردی ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت سے سمان ترجیح پرنال یعنی جی ایس پی کا درجہ چھین لیا تھا بھارت امریکہ کے دست کو پورانے جی ایس پی کارکرم کا لبھارتھی رہا ہے امریکی سنسط کے آکڑوں کے انسار اس کارکرم کی وجہ سے بھارت نے 2017 میں امریکہ کو کم سے کم 5.7 ارب ڈالر کے سلک مفت وستو کا نرہیت کیا تھا گور طلب ہے کہ امریکہ کے راشپتے ڈونالڈ ٹرمپ امریکی اترکتی رہا ہے امریکہ دوارہ بھارتی اسپات اور الیمونیوم کے کچھ خاد اترکتی رہا ہے امریکہ پر سلک بڑھانے کی انہوں نے فیصلے کے بعد سے جبابی کاروائی کے طور پر بھارت کو بھی 28 امریکی اترکتی رہا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بھارت کو لے کر چنٹا میں کافی سمیں کھرچ کیے ہیں لیکن بھارت ایک بہت بڑی ارتبیوستہ بنتی جا رہی ہے اور یہاں آگے اور بڑھتی ہی رہے گی یہاں امریکہ کے کسانوں اور کمپنیوں کے لئے ایک بڑا اثر ہوگا یہاں کہنے کے بازود ہماری ان کے ساتھ کافی سمسیاں ہیں خال ہی کے مہینوں میں ہم نے اس مدے پر ان کے ساتھ بات کرنے کے لئے قدم اٹھا ہے جی ہاں تو تو آپ کو بتا دے کہ اس بیان میں امریکہ کے ودیش منتری مائیکل پومپیو نے بھارت یاترہ سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ 25 سے 27 جن تک بھارت کی یاترہ کے لئے وہ آئیں گے لائی رائٹس نے امریکی سانسوت میں کہا ہے کہ ٹرمپ رساسر نے پچھلے کچھ مہینوں کے دوران جی ایس پی کی سمکتہ کی ہے اور اس کے بعد راشت پتی کے جی ایس پی کو واپس دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس مدے پر کوئی پرگتی نہیں کر سکتے ہیں اور کئی مہینے تک اس کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن کوئی پرگتی ابھی تک نہیں ہوئی ہے جی ہاں دوستو اگلی بات کرتے ہیں موسم اپ ڈیٹ کی تو یوپی بیہار پہنچ کیا ہے مانسون آج یہاں گر سکتی ہے راہت کی وچھار جی ہاں دوستو مانسون اب دھیلے دھیلے پورے دیس میں پھیل رہا ہے ربیوار کو پسٹ میں اتر پردیس اور بیہار پہنچ چکا ہے مانسون اس وجہ سے راجے کے کئی حصوں میں اچھی باریس ہو سکتی ہے اس میں سے دلی سمیت دیس کے کئی علاقوں میں باریس ہونے کی سمکھونہ بات آئی جارہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو مہینے سے گرمی میں تپ رہی دلی اور اس سے سٹے علاقوں میں سموار سے لے کر کے بودھوار تک باریس ہونے کا انومان بات آئی جارہا ہے اس میں سے ادھکتہم تاپمان یہاں پر چونتریس ڈگری سیلسیز گر سکتا ہے وہیں بات کریں موسم بیبھا کے پوروانومان کو تو اس میں کہا گیا ہے کہ سموار کو پٹنا کے آسمان میں بادل چھائے رہنے کی سمکھونہ بات آئی جارہے ہیں وہیں گیا بھاگلپور اور پونیا میں بھی آسمان میں بادل چھائے رہیں گے اور گرج کے ساتھ باریس ہونے کی سنبھاؤنہ بات آئی جاری وہیں بات کرتے ہیں بنگال کی کھاڑے میں اٹھا مانصور اب مدھ پردیس کے قریب پہنچ چکا ہے مدھ پردیس میں یہاں سب سے پہلے سہ ڈھول اور جبلپور سنبھاؤں میں پرویس کرے گا اور آگامی چار دینوں میں ان دورتیہ پہنچے گا جیہاں تو اس اگلی خبر آپ کو بتا دیں کہ پنجاب میں زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور کچھ جیلوں میں تیج باریس ہونے کی سنبھاؤنہ کے انمان سے زیادہ باریس ہونے کی سنبھاؤنہ ہو رہی ہے بات کریں اترا کھنڈ میں تو اترا کھنڈ میں نینی تال اور چمپاول جیلے میں آج تیز باریس ہونے کی سنبھاؤنہ ہے جیہاں دوستو اگلی خبر آپ کو بتا دیں کہ مہا مقابلے میں ملی ہار پر سرفراس احمد بولے بھارت میں پہلی بار نہیں ہارے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جیہاں دوستو لندن میں کرکٹ فینس اپنی ٹیم کی چینطہ پرتیدواندی بھارت کے خلاف ہار کو ابھی تک نہیں بھولے ہیں ایسے میں پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراس احمد نے ایک بڑا بیان انہوں نے دیا ہے پاکستان کے کپتان سرفراس احمد ورلڈ کپ کے چیر پرتیدواندی بھارت سے ملی ہار کے چینطہ نہیں کی ہے ایسے دکشن افریقہ کے خلاف ربیوار کو اچھے پردسن کا یقین ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان میں ابھی تک پانچ میں سے ایک ہی میچ جیتا ہے لیکن بھارت نے 89 رنوں میں ملی ہار کے بعد سے اسے کافی آلوچنا جھلی پڑ رہی ہے سب سے پہلے آلوچنا کپتان سرفراس احمد سے کی ہو رہی ہے سویو اکتر پورو کرکیٹروں اور فینس کے سرفراس کے مٹاپے کو لے کر کے جم کر کے ٹی کا کچی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ حسن علی اور سویو ملک بھی آلوچنا کے نیسانے پر ہیں پاکستان کو اپنا اگلا میچ آپ کو بتا دے کہ ربیوار کو دکشن افریقہ کے خلاف کھیلنا ہوگا اور سرفراس نے کہا ہے کہ اس کی ٹیم کا منوبال اونچہ ہے اور وہ دکشن افریقہ کے خلاف اچھا پردسن کرے گی